صفائی میں کام آسکتا ہے کہ اس کو بہا دیں تو ضرورت کے وقت کاما کا بہان آن سمجھ میں نہیں آرہا جب ضرور ہو تو صفائی کی تو اس وقت صفائی کرتے ہوئے ڈال دیں اس کو تو وہ کچھرہ لے کر چلا جائے گا کیونکہ اگر بالٹی بھری بھی یہ پوری پاک ہے تو اس کو پھینکنا تو پھر اس راپ ہی سمجھ میں آرہا ہے کھرچنے کے بعد اگر داغ باقی ہوتا ہے ہاں کھرچنے کے بعد اگر داغ باقی ہے دیکھو ہر نجاست تو کھرچنے سے وہ کپڑے سے پاک نہیں ہوگا وہ صرف منی کے لیے کہ اس کو کھرچنے سے یا وہ یوں ملنے سے کپڑا اور سختی چلی گئی تو یہ پاک ہو گیا مگر پانی لگنے سے پہلے یہ سب کرنا ہے اب بھلے دھبا رہی ہے وہ پاک ہے اب یہ پورا کپڑا جس طرح چاہیں آپ دھگا دولیں اب ناپاک نہیں ہے نماز بھی پڑھ سکتے سے اب اگر دوسرے پاک کپڑوں کے ساتھ اس کو پاک کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہوئی پاک گیا ہاں اس کے علاوہ جو مزی یا ودی یہ بھی خارج ہوتی ہے وہ کھرچنے سے پاک نہیں ہوتی صرف منی پاک ہوتی ہے اس کی تفصیلات بہار شریعت کے دوسرے حصے میں ہر ایک کے لیے پڑھنا یہ بھی فرض علوم میں سے ہی معلوم ہوتا ہے تحارت کا تعلق ہے نمازوں کا تعلق ہے غسل کا تعلق ہے تو یہ ساری تفصیل کافی تفصیل ہے اس میں بہار شریعت دوسرا حصہ یہ اپنا دعوت اسلامی کا مطبوع جو ہے موجود ہے بہار شریعت کی جو جلد ہے پوری پہلی جلد اس میں دوسرا حصہ موجود ہے اس میں تھوڑی بہت تسہیل بھی مل جائے گی تخریج بھی ہے یہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں موجود ہے اس میں بھی چند صفوں پر یہ مسائل ہیں بلکہ یہ سارا ہی پڑھنا چاہیے اس میں بہت پانیوں کے اور مسائل ایسے پیارے لکھے میں کے ہیں اور ان کی بہت ضرورت مڑتی ہے وہ نجانے کیا کا کیا ہو جاتا ہوگا جس کو آتا نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عزب جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدا گیت کا سارا ہوں میں نبی کے ہوتوفیق ایسی آتا یا الہی موسیقا موسیقا